اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معلومات عامہ کی آج کی اس ویڈیو میں ناظرین دنیا میں ہر خطے میں مختلف نویت کے جانور پائے جاتے ہیں سائنستانوں کا اندازہ ہے کہ ہماری دنیا میں تقریباً آٹھ اشاریہ سات ملین جانوروں کی اقسام موجود ہیں ان میں سے بہت سی ایسی بھی ہیں جنہیں ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا اور ہزاروں جاندار ایسے ہیں جو دریافت تو ہو چکے ہیں لیکن سائنس ان کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں جانتی اور ان پر ریسرچ کا سلسلہ ابھی جاری ہے ایسا ہی ایک جاندار پانی کا بھالو ہے جسے ٹارڈی گریٹ کہا جاتا ہے ویسے تو اس جانور کو ستروی صدی میں دریافت کر لیا گیا تھا لیکن تب سے لے کر اب تک سائنستان اس کے بارے میں مکمل طور پر جانکاری حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اس جانور کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس قدر سخت جان ہے کہ اسے کسی بھی طرح سے مارا نہیں جا سکتا یہ جاندار انٹارٹکا سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک میں زندہ رہ سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ عجیب جانور نہ بھوک سے مرتا ہے نہ پانی کی کمی سے نہ آکسیجن روکنے سے اس کی موت ہوتی ہے اور نہ ہی لاوے تیضاب پریشر یا ریڈییشن سے اسے کچھ نقصان پہنچتا ہے یہاں تک کہ یہ خلا میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں سائنس دان ابھی تک یہ فیصلہ کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں کہ آیا اس جاندار کو جانور کہنا چاہیے یا جرسوما ناظرین ٹارڈی گریڈ نامی یہ چھوٹے چھوٹے جاندار ویسے تو دنیا میں ہر جگہ ہی موجود ہیں تاہم یہ زیادہ تر پانی میں پائے جاتے ہیں اور دنیا میں ان کی ایک ہزار سے زائد اقسام موجود ہیں یہ کیڑے نمہ جانور ہوتے ہیں اور ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ظاہری آنکھ سے انہیں دیکھنا ممکن نہیں تاہم آم مائکروسکوپ سے انہیں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے ان کی زیادہ سے زیادہ لمبائی آٹھ میلی میٹر تک ہوتی ہے ان کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں اور ہر ٹانگ کے ساتھ چار سے آٹھ پنجے لگے ہوتے ہیں ان کی خوراک پودے، گھاس پھوس، پھپونڈی، فنگس، بیکٹیریا اور کیرے مکوڑوں پر مشتمل ہے یہ نہایت آہستہ نکلو حرکت کرتے ہیں اور گول مٹول سے ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہیں پانی کا بھالو بھی کہا جاتا ہے ان کے جسم میں سانس لینے کے لیے کوئی اوزو نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے پورے جسم سے سانس لیتے ہیں ان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں لیکن یہ اپنے جسم پر موجود خلیوں سے بھی نکلو حرکت کو محسوس کر سکتے ہیں ٹارڈی گریڈ میں نر اور مادہ جانور الگ الگ ہوتے ہیں مادہ انڈے دیتی ہے اور لگ بھگ چودہ دن کے اندر انڈوں میں سے بچے نکلاتے ہیں یہ بچے پیدا ہوتے ہی بالغ اور خودمختار ہو جاتے ہیں اور مادہ پر انحصار نہیں کرتے سانس دانوں کے مطابق ٹارڈی گریڈ دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے جانداروں میں سے ایک ہیں ٹارڈی گریڈ کی قدرتی زندگی چند ماہ سے لے کر دو سال تک ہو سکتی ہے تاہم ان کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ اگر انہیں اپنی نشو نمہ کے لیے سازگار ماحول نہ ملے تو یہ اپنے میٹابولزم کو بند کر کے گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اس حالت میں یہ بنا کھائے پیئے اور بنا سانس لیے تیس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اس دوران اگر حالات سازگار ہوں تو یہ دوبارہ سے جاگ جاتے ہیں اور پھر سے سانس لینے لگتے ہیں دوہزار سات میں کی گئی ایک ریسرچ میں سائنس دان ٹارڈی گریڈز کو خلا میں لے گئے انہوں نے دس دن کے لیے ٹارڈی گریڈز کو خلا میں رہنے دیا دس دن کے بعد وہ انہیں واپس زمین پر لائے اور انہیں تھوڑی دیر پانی میں رکھا تو یہ پھر سے زندہ ہو گئے سائنس دانوں کی ریسرچ کے مطابق اگر حالات نشونوما کے لیے ناسازگار ہوں تو ٹارڈی گریڈ ایک خاص قسم کا کیمیکل خارج کرتے ہیں جسے ٹری ہالوس کہا جاتا ہے یہ کیمیکل پانی کی جگہ تمام سیلز میں بھر جاتا ہے اور ان کے تمام جسمانی اوزو پر ایک موٹی سی تہہ بنا دیتا ہے اس حالت میں ٹارڈی گریڈ کو ٹن کہا جاتا ہے اور یہ اس کیفیت میں کئی سال تک زندہ رہ سکتے ہیں ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں ٹارڈی گریڈ موجود ہو سکتے ہیں تاہم یہ انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کسی قسم کی بیماری پیدا کرتے ہیں یہ ہمارے نظام حازمہ سے جون کے تون نکل جاتے ہیں بلکہ ہماری آنتوں میں موجود بہت سے دوسرے نقصان دے بیکٹیریا کو بھی کھا جاتے ہیں ناظرین بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹارڈی گریڈ ہماری دنیا میں پہلے موجود نہیں تھے اور یہ کہ ہزاروں کڑوڑوں سال پہلے ایلین انہیں اپنے ساتھ زمین پر لے آئے تھے ہماری قررہ ارز کی تاریخ میں پانچ بار ایسے حالات ہوئے جن میں اس دنیا پر موجود تمام مخلوق نیستوں نابود ہو گئی لیکن کسی طرح ٹارڈی گریڈ ان پانچوں واقعات میں صحیح سلامت بچ گئے اور دنیا کے قیام سے لے کر اب تک زندہ ہیں ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل معلومات عامہ کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ